اسرائیلی وزیر آزم کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ نیتن یاہو اور اہلیا محفوظ رہی ترجمان اسرائیلی وزیر آزم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کل کا دن بہت افسردہ دن تھا یا یا شنوار کی جو شہادت کا دن تھا بہت بہت گہرا صدنہ پہنچا لیکن آج حزباللہ نے خوشی کی خبر دیدی ناظرین حزباللہ نے لبنان سے ڈرون پھینکا ہے اب وہ ڈرون سیدھا جا کے بینجمن نیتن یاہو کے گھر پہ گر ہے بینجمن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ ڈرون لبنان سے لانچ کیا گیا تھا جو سیزریہ میں وزیر آزم کے گھر پر براہ راست تکرا گیا ہے مگر جو دلچسپ بات ہی اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو نہیں دیکھا اور ہمیں دیکھنا چاہیے اسرائیل کے پاس اتنی بڑی ٹکنالوجی ہے آئرین ڈرومیٹ اس کے باوجود ایک ڈرون جو ہے ان پر حملہ ہوا اگر ان پر اگر سچ میں حملہ ہوتا تو وہ فل پروف پلین کے ساتھ ہوتا جس میں وہ بچتے نہیں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل خود ہی سب کو راستہ دے رہا ہے کہ وہ اٹیک کریں اور بدلے میں اسرائیل بڑا اٹیک کریں جس قوت کے ساتھ یا جس موسٹر کے ساتھ کلسٹینیوں کا واسطہ پڑا ہے وہ بہت ہی صفاق اور ظالم ہیں ان پر ایک مذہبی جنون اس وقصبار ہے اور ان کو جو بھی نظر آتا ہے مسلمان بس اس کو صفحہ حسی سے مٹانے چلے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کو بھی کھنٹرات بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہرہو دوستو سوگت ہم سبھی کا ای بی گن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک خبر جو بہت چھائی ہوئی ہے اور ہوا ہے کہ ہجباللہ دوارہ ہجرائیل کے پرائیم نیشٹر بنجامی نتنیاہو کے گھر کے اوپر ڈرون اٹیک کرنا اور اس میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خبر خود ہجرائیل کے پرائیم نیشٹر نتنیاہو نے بھی دی ہے اور بقیدہ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے جس پر پورے پاکستانی میڈیا کے اندر ایک طرف تو خسی کی لاہر ہے اور پاکستانی گن گائے جا رہے ہیں ہجباللہ کے ایران کے کہ انہوں نے اجرائیل کے پی ایم کے گھر کے اوپر ڈرون مار کر کے بہت بڑا کام کیا ہے نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ ہے ڈرون حملہ کی خبر ٹھیک ایک دن بعد آتی ہے جب ہماس کے لیڈر اے آئی ایس نیوار کی موت ہوتی ہے لیکن اس ڈرون حملے پر جو کہ اجرائیل کے پی ایم کے پر ہو ہوا اس پر جہاں ایک طرف پاکستانی خوشیں منا رہے ہیں تو کئی پاکستانی میڈی ایسی بھی ہیں جو کہ اس حملے کو اجرائیل کے ہی ساجس قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اجرائیل جس کے پاس مسائل تک روکنے کی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر ایک ڈرون گھس کر کے اجرائیل کے پی ایم کے گھر پر مار کرتا ہے وہ بھی اس میں جس میں گھر کھالی ہوتا ہے اس پر کوئی نہیں ہوتا ہے جس پر پاکستانی گھبرائے ہوئے کہ یہ اجرائیل کی ساجس ہے اسی بہانے وہ اب اور زوردار حملہ کرے گا آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت ہی خوشی کی خبر ناظرین حزباللہ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے گھر پہنچ گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو کل کا دن بہت افسردہ دن تھا یا یا شنوار کیچے شہادت کا دن تھا بہت بہت گہرا صدنہ پہنچا لیکن آج حزباللہ نے خوشی کی خبر دی 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 ناظرین حزباللہ نے لبنان سے ڈرون پھینک آئے اور وہ ڈرون سیدھا جا کے بنجمن نیتن یاہو کے گھر پہ گر ہے یہ خبریں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آپ الجزیرہ ٹی وی لگائیں آپ سینن لگائیں آپ ہر بڑا چینل لگا لیں اس وقت ہر طرف یہ خبر ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم کا اپنا گھر محفوظ نہیں ہے اور یہ سب کون کر رہے ہیں یہ سب حزباللہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا سب سے جو امپورٹن چیز ہے اگر کسی کو لگا تھا کہ سید حسن نصر اللہ کے بعد حزباللہ ختم ہو جائے گی تو وہ نہیں ہوا اس کے بعد کسی کو لگا تھا کہ اسماعیل ہنیا کے بعد اور پھر یا یا شنوار کے بعد حماس ختم ہو جائے گی تو یہ بھی جان لیجئے ناظرین کہ حماس نے اپنا نیا لیڈر چن لیا ہے یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایرانین گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ اور یہ بات ایران اب نہیں کہہ رہا یہ ایران پچھلے کوئی ایک مہینے سے بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار موجود ہے وہ ان کے نیوکلر ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہے وہ سیکرٹ ہے بھی کیا ہے کسی کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا وہ بات اچھا تو ناظرین یہ ہے آج کی بڑی خبریں میں آخر میں بتا رہا تو آپ کو نیتن یاہو کے گھر پہ حملہ ہوا ہے ایک ڈرون جو کہ لبنان سے چھوڑا گیا اور کیسر ریا کیسر یہ ایک جگہ ایک شہر ہے اسرائیل کا جہاں پہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کا گھر ہے بینجمن نیتن یاہو خود تو بچ گیا لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا کہ اسرائیل کے پرائیم نیسٹر کے گھر تک اگر ڈرون پہنچ سکتا ہے اگر حزباللہ پہنچ سکتا ہے تو اس سے حزباللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے حزباللہ ورسز اسرائیل حزباللہ نے بہت بڑا حملہ نیتن یاہو کے گھر پر کر دیا ہے اور یہ ڈرون کہا جا رہا ہے ایران نے بنایا تھا اور جو کہ نیتن یاہو کے گھر کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اگر نیتن یاہو گھر پہ مجود ہوتے تو نیتن یاہو مارے بھی جا سکتے تھے سوال یہ ہے اسرائیل کے پاس ہتنی بڑی ٹکنالوجی ہے اس کے باوجود ایک ڈرون جو ہے اسرائیل کے کیپٹل اور پھر نیتن یاہو کے گھر تک کیسے پہنچا ہے یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس بہترین ایر ڈیفینس سسٹم ہے تو ڈرون جو ہے نیتن یاہو کے گھر تک کیسے پہنچا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل خودی جو ہے سب کو راستہ دے رہے کہ وہ اٹیک کرے اور بدلے میں اسرائیل بڑا اٹیک کرے جو اسرائیل کا جو تارگیٹ ہے گریٹر اسرائیل جو ہے میڈل اسٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی ہے ساری جو ورلڈ پاورز ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں رکھے گا اور میڈل اسٹ اگر ریالسٹکلی دیکھا جا ہم آڈی ایلی تو کہہ سکتے ہیں مسلمان یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تک تیوری کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کے لحاظ سے مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو اٹیک ہے اسرائیل کو اور گصہ دلائے گا اور اسرائیل اور حملے تیز کرے گا یہ بلکل ہوں گے اور اسرائیل جان پوچھ کے بھی ان کو مطلب فوسٹر کرتا ہے کہ ہمیں اٹیک کرو ہو سکتا یہ پلانک ہو نا ورنہ اسرائیل کے پاس اتنا سٹرونگ ہے ڈیفینسی ڈرون اینٹر ہی نہیں ہو سکتا اور پھر دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی اسرائیل کی پلانک گھر میں بھی کوئی نہیں ہے دیز آر ویری ڈی پولیٹیکس یہ بہت گہری پولیٹیکس III ورلد زیر wat ہم چل رہی ہم متتّا اسرائیل خود راستے کھول رہے ہیں بلکل وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ اٹیک ہوں تاکہ ہمارے پاس ایکسکیوز مل جائے کہ ہم جو اریٹیلی weٹ کر رہے ہیں ہم اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں سب سے پہلے تبہ یہ کہنا چاہوں گا کیا یہ حملہ اصل میں حملہ تھا یا تو پہر جیسٹ ایک فیک نیوز یا فیک پروپاگنڈا پلایا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا کیونکہ اسرائیل انٹسلیف کلیم کرتا ہے کہ یہ بیسٹ ایک تھاؤزنڈ آف کلومیٹر ریڈیس میں کوئی بھی ان کو اٹیک نہیں کر سکتا وہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دیفنس سیسٹم بہت سرونگ ہے بہت ناو دیر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ایک اننون سپیس سے ایک رون آیا اور آتیس ساج بھی اس کا ریزیلٹ اتنا ایک ریٹ تھا ڈیریکٹ اس کے گر پہ گیرا بیٹ 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 اگر 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 سچ میں حملہ ہوتا تو وہ فل پروف پلان کے ساتھ ہوتا جس میں وہ بچتے نہیں اور یہ دیکھنا کہ حملہ اس ٹائم پہ ہوا جب وہ اور ان کی جو وائف تھی وہ گھر سے نکلی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے وہ گھر سے نکلی تھی جب یہ حملہ ہوا جو اسرائیلی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ نتن یاہو کی رہائشگا کو ایک ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے اور دو ڈرون جو ہیں ان کو مطلف کر دیا گیا دیگر جو دو ڈرونز تھے اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ ڈرون جو لیوینن سے فائر کیا گیا اور وہ اسرائیلی وزیراعظم کی رہائشگا کو ٹارگٹ کرتا ہے اس میں کس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے فور اسرائیل ایک طرف امریکہ اسرائیل کو اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے آپ اور اسکلیشن مت کریں مگر اسرائیل بات نہیں مانے گا امریکہ کی اسرائیل کا نتن یاہو اس وقت پھر ایک دفعہ پاپلر ہو چکے ہیں اسرائیل کی اپنے آخری لیکس پہ تھے اپنی حکومت کو بچا رہے تھے مگر یہ جو سب کچھ کیا ہے اور جنگ جانگیاری جو کر دی ہے اس کے ساتھ اور جو جو پولیسی نیتن یاہو کر رہا ہے اس وقت اس کو جو اپسیشن پارٹیز ہیں سپورٹن یاہو نہیں رکے گا وہ اور بھی اور موابول ہزاری تینا ہاں یہ می telescopes سوچے ہیں اور موسیقا یہ می کنین ہے باتی uitگ بیشتر کے مارک اور موسیقا تو بیشتر ہے تما نکتے کی مدیر ہے ہم امور پر موسیقا